جس کا تھا انتظار آ گیا وہ شاکار بائیکارڈ مہم کے شور اور ریمے کے واویلے کے دوران آمین خان کی لال سنگھ چڑڈا آج سینما گھروں میں سچ گئی فلم لال سنگھ چڑڈا کو بائیکارڈ کرنے کی مہم کافی دنوں سے چل رہی تھی فلم کے لیڈ رول اور سٹوری لائنز کو لے کر کئی سوال اٹھ رہے تھے لیکن فلم ریلیز ہوتے ہی سب کا یہی کہنا ہے کہ اس فلم کو ضرور دیکھیں اس لیے نہیں کہ یہ سماجی مسائل پر مبنی ہے بلکہ یہ ایک اچھی فلم ہے یعنی وہ تخلیق جو یک طرفہ نہیں بلکہ دو طرفہ کہانی بیان کرتی ہے جو کہ یہ فلم ٹوم ہینکس کی 1994 کی کامیڈی ڈراما فورس گم کی آفیشل بولیورٹ ریمیک ہے جس نے چھے اکیڈمی آوارڈ سمیں متعدد تعریف بٹوری تصور یہی کیا جا رہا تھا کہ فلم پوری کی پوری فورس گم کی کاپی ہوگی لیکن ایسا نہیں ہوا لال سنگھ چڑڈا ایک مکمل مووی ہے جو بولے بھالے انسان کے گرد گھمتی ہے جو اس بے رہم دنیا میں ہر چیز کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے جہاں تب پرفارمنس کا تعلق ہے لال کا کردار ادا کرنے والے آمیر خان نے پنگ سے لے کر جادوی جوتوں تک ہر ایک سین کو ادا کر کے دل جیت لیے ہیں کرینا کپور خان بطور روپا کا کردار غیر معمولی ہے جو ایموشن سے بھرپور ہے اور کیوں نہیں رہتا آخر ان کے کریئر کی یہ پہلی فلم ہے جس کے لیے انہوں نے بقاعدہ آڈیشن دیا جب ہی ان کا چناؤ ہوا مونا سنگھ آمیر خان کی سکرین پر ماں کے طور پر دل اور جان ہے وہیں شارو خان کا کیمیو فلم کا سب سے پیارا حصہ ہے شاید سب سے بڑی خاص بات بھی فارس گم کی طرح لال سنگھ چڑڈا کا ذاتی سفر بھی کئی سماجی اور سیاسی حالات سے گزرتا ہے جس میں ایمرجنسی، فسادات، بم دھماکے، سیاسی ریلیاں، بڑے پیمانے پر جیت، بلوگ بسٹر، چارٹ بسٹر اور یہاں تک کے بول فوٹو شیوٹ شامل ہیں لیکن لال کا مقصد صرف خود کی سوچ اور زندگی میں بس آگے بڑھنا ہے لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، لال کو اس کی پرواہ نہیں وہ صحیح اور غلط پر نہیں پڑھتا، بس آگے بڑھتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ فلمی شائکین نے اس فلم کو ایک موٹیویشنل مووی قرار دیا ہے مجموعی طور پر لال سنگھ چڑھا امدہ پرفارمنس اور خوبصورت لمحا سے بھریا ہے تاہم دوسرے ہاف میں ضرور سے زیادہ لمبائی اور سسرفتار فلم کے بھی خلاف جاتی ہے اوورال آمیر خان جو کردار نگاری میں تجربات کرتے رہتے ہیں جن کے کرداروں کے گیٹ اپ ہوتے ہیں ہر فلم میں منفرد کچھ حلقوں کا یہ شکوا تھا کہ وہ سکھ کے کردار میں جچ نہیں رہے بلکہ کچھ نے ان کی لمبی داری پر اعتراض اٹھایا لیکن اس بار بھی آمیر خان لال کے کردار میں چھا گئے